بال انسانی شخصیت کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں مردوں میں گنجے پن کا خطرہ خواتین کے مقابلے میں زیادہ پائے جاتا ہے اگر آپ کو بال گرنے جیسے مسئلے کا سامنا ہے تو بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی زڑ تلاش کریں مگر روز مرہ کی زندگی میں بھی چند ہران کن وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو بالوں کے گرنے کا باعث بنتی ہیں اگر آپ کسی بیماری کے علاج کے لیے عدویات استعمال کر رہے ہیں اور بال تیزی سے چوٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دواؤں کا مزر اثر ہو خون پتلہ کرنے والی عدویات، کیل محاسوں کی ویٹامن اے والی عدویات، سٹیرائیڈ، جوڑوں، ڈپریشن، امراض قلب یا ہائی بلیڈ پریشر کی عدویات کا بھی ایک مزر اثر بالوں کے گرنے کی شکل میں نظر آ سکتا ہے جب خواتین حملہ ہوتی ہیں تو بالوں کو گرنے سے بچانے والے ہارمونز اپنے افعال معمول کے مطابق انجام دیتے ہیں مگر بچے کی پیداش کے بعد بالوں کے گرنے کی رفتار بڑھ سکتی ہے اس کی وجہ ہارمونز میں آنے والی تبدیلی ہوتی ہے مگر تین سے چھے ماہ بعد صورتحال معمول پر آ جاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے آئرن وہ غزائی جز ہے جو بالوں کو صحت مند رکھتا ہے مگر جسم میں اس کی کمی کا اثر بالوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے بالوں کے گرنے کے ساتھ بھرے بھرے ناخن جلد کی رنگج زرد ہونا سانس لینے میں مشکلات کمزوری اور دھڑکن کی رفتار بڑھ جانا بھی آئرن کی کمی کی دیگر علامات ہیں اکثر زیادہ تناؤ جسم کے مدافعاتی نظام کو بالوں کی جڑوں پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے بہت زیادہ فکر اور ذہنی تشویر سے بھی بالوں کی نشنمہ تھم سکتی ہے جس کے نتیجے میں بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں جسم میں پروٹین کی کمی سے بھی بالوں کی نشنمہ تھم جاتی ہے پروٹین کی کمی پیدا ہونے کے دو سے تین ماہ بعد بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں البتہ گوشت، انڈوں، مسلی، گریان، بیرج اور دالوں کے استعمال کو بڑھا کر جسم میں پروٹین کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے کئی بار آپ کی سٹائلنگ ہی بالوں کے تیزی سے گرنے کا باعث بنتی ہے جیسے بہت زیادہ شیمپو یا گیلے بالوں پر ہیئر برش کا استعمال اس کا باعث بن سکتا ہے اسی طرح خوشک بالوں پر تولیا رگڑنا یا بہت زیادہ طاقت سے برش کرنا بھی بالوں کی جڑوں پر دباؤ بڑھاتا ہے اور وہ ٹوٹنے لگتے ہیں بالوں کا گرنا تیس سے زائد امراض کی ایک علامت ہے جن میں سر پر رنگ وام، تھائی رائیڈ امراض اور آٹو ایمیون امراض قابل زکر ہیں فلو ہونے تیز بخار ہونے پر بھی بالوں سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے بالوں کو گھنگریالے بنانے یا سیدھا کرنے کے لیے بلو ڈرائرز یا دیگر آلات کا استعمال بالوں کو کمزور کر سکتا ہے جس سے وہ جلد چوٹ سکتے ہیں بلیچ، ڈائی اور ہیئر سپریز وغیرہ کا استعمال بھی ایسے ہی اثر کا باعث بنتا ہے یقین کرنا مشکل ہوگا مگر تمباک و نوشی بالوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے سگرٹ کے دھوئے میں موجود زہریلا مواد بالوں کی جڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس سے وہ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں بالوں کو کھینچ کر توڑنا بھی ان کی نشنوا کو متاثر کر سکتا ہے یہ ایک عارضہ بھی ہوتا ہے جسے طبی زبان میں ہیئر پولنگ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اس کے شکار افراد کے لیے خود کو روکنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہاں تک کہ گنشمند کی آثار نظر آنے پر بھی وہ اپنے بال اکھیڑنے سے باز نہیں آتے ناکافی مقدار میں کھانا اور بہت زیادہ مقدار میں کھانا بھی بالوں کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کو مناسب مقدار میں غزائی اجزاء مل نہیں پاتے جو صحت مند بالوں کے استحقام اور نشنوا کے لیے ضروری ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی